بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کے انمول کھانے میں خوش شام دید آج ہمارے کچن میں بچوں کی فرمائش پہ بھٹا بننے جا رہے جس کو چلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی سپائس تھی اس طرح کا بھٹا آپ نے کہیں نہیں کھایا ہوگا اور وہ بھی ایک سپیشل چٹنی کے ساتھ سپیشل چٹنی کیسے بنانی ہیں وہ سارا طریقہ جب میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے اسی روپے کے ایک کلو یہ بھٹے لیے ہیں جس میں چار آگے ہیں اگر آپ یہی ابلیوے بھٹے باہت سے لیتے ہیں تو ایک بھٹا وہ صرف ہمیں نیمبو اور چارٹ مسالہ لگا کر تیس سر سے چالیس روپے کا ایک دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے ہم ان کے اوپر جو چھلکے ہیں وہ اتارنے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کے سارے چھلکے نہیں اتارنے آخری پرت جو رہ جائے گی وہ آپ نے اس کے اوپر لگی رہنے دینی ہے باقی آپ نے سارا اتار دینا ہے اب آپ دیکھئے گا یہ آخری تیہ جو ہے آخری پرت اسے کہتے ہیں وہ آپ نے نہیں اتارنی اوپر کے یہ جو ڈنڈیاں ہیں وہ بھی آپ نے نائف کی مدد سے کٹنگ کر دینی ہے اور نیچے کی جو ڈنڈیاں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہی نکال دینی ہے ہم پریشر ککر کی مدد سے ان کو اُبالیں گے اگر آپ پریشر ککر کی مدد کے بغیر اس کو اُبالیں گے تو آپ کے ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے لیکن پریشر ککر کی مدد سے ہمیں یہ تیس منٹ کے اندر اندر یہ پکی ہوئی ملیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہمارا پریشر ککر ریڈی ہے جی اس میں ہم نے چاروں بھٹوں کو رکھ دیا ہے ٹو لیٹر پانی کا ہم استعمال کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے کور کر کے اُبالنے کے لئے رکھ دیں گے جب تک ہمارا یہ بھٹا ریڈی ہوتا ہے اُبالنے کے لئے تو ہم اس کی سپیشل چٹنی ریڈی کریں گے سپیشل چٹنی ایسی ہے جو کھائے گا وہ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیشل چٹنی بنانے کے لئے یہاں پر میں نے سو گرام املی کو تقریباً دو سے تین گھنٹہ پہلے بھگوکا رکھ دیا تھا اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مسلنا ہے آپ نے اس کو اور ایک سٹینر کی مدد سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے اچھی طرح سے چھان لیجئے چھاننے کے بعد کچھ سپائسی مسالے بھی ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں بہت زیادہ سپائسی مسالے ہم نے شامل نہیں کرنے ہیں اپنے بچوں کے ہی ٹیسٹ کے حساب سے ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پر ہم نے گھڑ کی ایک دلی ہم نے اس نے شامل کر دیا آپ چاہے اگر آپ کے پاس گھڑ نہیں ہے تو آپ چینی یا شکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر کا آپ نے استعمال کرنا ہے پسی ہوئی کالی مرچ آپ نے استعمال کرنی ہے اس میں ہاف ٹی سپون آپ نے دڑا مرچ کا استعمال کرنا ہے تین اجزہ تین مسالوں سے بننے والی سپیشل چٹنی نمک ہاف ٹی سپون دڑا مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون چلے کی فلیم کو ہم نے آن کر دیا ہے اب اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اور پکنے کے لئے رکھ دیں گے کور کر کے دس منٹ کے بعد سلو آنچ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھڑ جو ہے وہ بھی پگل چکا ہے اس کے اندر مسالے بھی اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گھڑا پانانا شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو مزید پکانا ہے کیونکہ اس اسپیشل چٹنی کو آپ نے بہت زیادہ گھڑا ہونے تک پکانا ہے سموسا چارٹ کے لئے یا ویسے کوئی چارٹ بنانی تو اس کے لئے تھوڑ سی پتلی چٹنی بن جاتی ہے لیکن یہاں پر ہمیں بہت ہی گھڑی چٹنی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چٹنی بہت زیادہ گھڑی ہو چکی ہے اس میں گھڑا پان آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کی چٹنی ہمیں ریڈی چاہیے چلے کی فلیم کو یہاں پر آف کریں گے اس چٹنی کو ہم کسی شیشے کے جار میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں گے مزید اسے تھنڈا ہونے کے لئے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ گھڑا پن چاہیے اس چٹنی میں لیجئے یہاں پرادے گھنٹے کے لئے ہم نے اسے فریج میں رکھ دیا چٹنی میں بہت زیادہ گھڑا پن آ چکا ہے جس طرح کے ہمیں چاہیے تھا لیمبو ہم نے لے لیے فریش چاٹ مسالہ ہم نے لے لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اب آتے ہیں ہم بھٹوں کی طرف جو کہ ہمارے پریشر ککر میں بہت اچھی طرح سے گھل چکے ہیں اب ان کے اوپر کی جو بال ہیں اگر آپ کو وہ کئی نظر آ رہے ہیں تو وہ آپ اتار سکتے ہیں یہاں پر ایک دانہ میں آپ کو اتار کے دکھاتی ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے وہ گھل چکا ہے آپ چاہیں تو ان کے دو پیس بھی کر سکتے ہیں ایک پیس بھی رہنے دے سکتے ہیں یہی بھٹا جب گھلی میں یا بزارز میں کوئی بیچنے والا آتا ہے تو یقین جانئے تیس یا چالیس روپے کا ایک ملتا ہے اور گھر پر بیٹھے ہوئے اسی روپے کے میں یہ چاروں پیس مجھے آسانی کے ساتھ مل گئے تھے اب آتے ہیں کہ ہم نے اس کو ریڈی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن ہم نے آدھا لیا ہے اس کے اوپر چارٹ مسالہ لگاتے جائیں گے اور اپنے بچوں کے تیسٹ کے حساب سے ہم اس کے اوپر چارٹ مسالہ لگاتے جائیں گے جو بچے کم چارٹ مسالہ کھاتے ہیں ان کو کم لگا کے دیجئے جو زیادہ کھاتے ہیں آپ انہیں زیادہ لگا کر دیجئے چارٹ مسالہ لگانے کے بعد جو ہماری سپیشل چٹنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فریج میں رکھنے کے بعد اس میں کتنا گاڑا پن آ چکا ہے یہ دیکھئے آپ ہم نے فریج میں رکھ دی تھی کیونکہ ہمیں مزید اس میں گاڑا پن چاہیے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گاڑی یہ ہو چکی ہے اب تھوڑی تھوڑی سی ہم چمچ کی مدد سے لگاتے جائیں گے اس بھٹے کی تمام طرف یقین جانئے ایسا بھٹا میرا دعویٰ ہے کہ آج تک آپ نے نہیں کھایا ہوگا تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل پر جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کومنٹس میں ضرور بتائیں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولا کریں اس طرح سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اور وہ بھی فری آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے آپ کی کومنٹس کا آپ کی قیمتی آرہ کا مجھے انتظار رہتا ہے تو ضرور کومنٹس میں کر کے بتائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا